تکلیف کی وجہ نہ بننا اللہ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے وہ کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ نائنصاف ہی نہیں کرے گا جنہوں نے اللہ کی مخلوق سے سخت چوٹ کھائی ہو اپنی نیت اور اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھنا دوسروں کے لئے اپنے دل میں سے نفرت کو باہر نکال پھینکو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہ ہو تو کسی کے ساتھ کچھ غلط مت کرنا یہاں تک کہ اپنے دماغ میں بھی کوئی غلط بات متانے دینا کیونکہ جہاں اللہ رحم کرنے والا ہے وہاں سخت آزاب دینے والا بھی ہے اس کے بدلے اور انصاف سے بچنا ناممکن ہے وہ کسی کے ساتھ بھی نائنصافی نہیں کرتا نہ کسی کو اکیلا چھوڑتا ہے ایک بات یاد رکھئے گا اللہ ہمیشہ لوگوں کو آپ کے سامنے ظاہر کرے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ خود کو کتنی اچھی طرح سے چھپاتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنی کوشش کرتے ہیں اور اپنی اصلی توجہ پر پردہ رالتے ہیں اللہ سب جاننے والا ہے وہ ہمیشہ آپ کے سامنے ان کے ارادوں کو ظاہر کرے گا جب آپ کسی مشکل وقت مشکل صورتحال سے گزر رہے ہوں تو اللہ آپ کو ہمیشہ لوگوں کی اصلی چہرے دکھائے گا یقین کریں اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ظاہر کرے گا اس پر آپ حیران رہ جائیں گے وہ لوگ جن کے بانے میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر مشکل وقت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے وہ آپ کو اپنی زندگی سے ایسے باہر نکال دیں گے جیسے آپ کبھی تھے ہی نہیں آئے اللہ میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر میرے بے چین دل میں کچھ سکون بھر دے مجھے ہدایت دے سیدھی رہا دکھا دے اور مجھے ہمت دے کہ میں ان تمام مشکلات کا جو مجھے دن رات بے چین رکھتی ہیں مجھے چین سے سونے نہیں دیتی سامنا کر سکوں اور میرے رب مجھے صبر عطا کر دے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں اپنے رب کے حکم کی قاطر سبر کر جا بے شک تم تو ہماری نظروں میں رہتے ہو اللہ کی تسلیق اتنی پیاری ہوتی ہے نا تب سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کو زندہ کتاب کیوں کہا گیا کیونکہ انسان کے دل کا حال جانتی ہے انسان کو بہترین طریقے سے سمجھتی ہے قرآن واقعی محبت ہے اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بنو کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگو اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی پتہ گروز کا اور میری مدد تو اس تک لے جو میرا رحم اس تک لے جو تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں دل کو مارے بغیر نور نہیں ملتا دل کو مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے در جینے کی اومنگ چھوڑ دو اس کا مطلب ہے کہ ایسی خواہشات کو دبا لو چھوڑ دو جو تمہیں اپنے رب سے دور کر دیں اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لو نہ کہ نفس کے غلام بن جاؤ اپنے رب کے حکم کے آگے سر جھکا دو یہ ہے دل کو مارنا اور جب تک دل کو مار کر اپنے نفس پر قابو نہیں پایا جاتا دور نہیں ملا کرتا اور جس کو نور مل جائے اسے پھر کسی چیز کی طلب نہیں رہتی یوں وہ تمہیں تمہاری منپسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے غزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں قبر کیا دیتا ہے تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے کیونکہ تم خود اپنے لئے اچھے یا بڑے کا انتخاب نہیں کر سکتے تم خود ہی خود کے ساتھ نائنصافی کرتے ہو اللہ تمہارے ساتھ کبھی نائنصافی نہیں کرتا تم انسان ہو تمہارا چیز کو نظرانداز کر سکتے ہو اور تم بھول بھی جاتے ہوگے لیکن وہ تمہارا اللہ ہے جس نے تمہیں بنایا ہے جو بھی تم کچھ کرتے ہو وہ اللہ کچھ بھی نظرانداز نہیں کرتا اور وہ اللہ کچھ بھی بھولنے والا بلغل نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تمہارا سی جی پی اے کتنا تھا اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ فلان کی شادی پہ تم نے کتنے کپرے بنوائے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ کتنے گھنڈے تم نے انسٹاگرام پہ سکرولنگ کرتے ہوئے گزارے اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ دنیا میں کیا کیا حاصل کیا اللہ تعالیٰ تو یہ پوچھیں گے کہ جب آزان ہوئی تھی تو تم نے نماز پڑی تھی اپنا دل صاف رکھا تھا دل میں لوگوں کیلئے میل تو نہیں رکھی تھی جب میں اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہوں تو تم بندے ایک دوسرے کو معاف کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ مجھے حاصل کرنے کے لئے کیا محنت کی تھی مجھے یہ بات اکثر خوف صدا کر دیتی ہے کہ اگر کل کو مجھے اللہ کے سامنے جانا پڑا تو کیا میں تیار ہوں کیا میں کیسے کوں گا کہ میں نے سب کام اچھے کی ہے نہیں لیکن ہم اپنے آپ کو کل سے بہتر تو بنا سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کیا ایک دفعہ معافی مانگو تو میں معاف کر دوں گا تو توبہ کر کے اللہ کو پانے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے یا اللہ پاک آپ کے نیک بندوں سے سنا ہے کہ آپ جنت الفردوس کے مہمانوں کو صبح اور شام اپنے دیدار کے لئے بلایا کریں گے یہ جس دین سے سنا ہے اس دین سے مجھے جنت کی طلب نہیں بس آپ کے دیدار کی طلب ہے کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہیں آپ صبح شام اپنی ملاقات کے لئے بلایا کریں گے میرے عمال پر شک ایسے نہیں ہیں کہ ان کے ذریعے میں آپ کا دیدار پاس ہوں مگر یا اللہ میں نا امید نہیں ہوں آپ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ میری کوئی تو ایسی بات یا کوئی ایسی چھوٹی سینے گی تو آپ کو ضرور پسند آ جائے گی جس کی بدولت آپ مجھے اپنا دیدار نصیب کروائیں گے انشاءاللہ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو آپ سے بے انتہا محبت کرے اور ہمیشہ آپ کو یاد رکھے آپ سے مخلص رہے ہاں اگر کوئی ہے بھی تو اس میں نہ ہی اس کا اپنا کمال ہے اور نہ آپ کا یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے اس کے دل میں آپ کے لئے ڈال دی ہے اگر وہ آپ کی قدر کرتا ہے آپ کو ویلیو دیتا ہے تو اللہ چاہتے ہیں کہ وہ شخص آپ کا بن کے رہے یہ تو اللہ نے چاہا کہ وہ شخص آپ کو چاہے اور عمر پر چاہے اور وہ شخص آپ کو چاہتا رہے گا یہاں تک کہ آپ اس دنیا کو چھوڑ دیں گے پھر بھی وہ آپ کو نہیں پھولے گا آپ کا ذکر کرے گا لوگوں میں آپ کو زندہ رکھے گا اور ایسی محبت کا ملنا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے واصف علی واصف کہتے ہیں محبت کوشش یا میند سے حاصل نہیں ہوتی یہ عطا ہے یہ نصیب ہے بلکہ یہ بڑے نصیب کی بات ہے زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو بس محبت ہے زندگی میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں کبھی خواہشات کی صورت میں کبھی آزمائشیں غم یا پھر یادیں جتنا درد ہوتا ہے اتنا ہمیں اللہ یاد آتا ہے جتنی دل میں طرف بڑھتی ہے اتنی جلدی ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں اس کے سامنے جھکتے ہیں اگر دعا مانگتے ہی ہر خواہش پوری ہو جائے تو اللہ کو کون کیسے یاد رکھے گا یہ صبر اور یقین ہی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں اللہ کے قریب رہے سب خواہشیں پوری ہو جائیں گی کوئی کہانی ادھوری نہیں رہے گی انشاءاللہ اس کی اور میری محبت کی مثال بلکل اسی طرح ہے جس طرح کسی ایک پرندے کو کسی مچھلی سے عشق ہو جائے نہ تو مچھلی میں ہمت ہے کہ وہ پرندے کے پاس جا کر رہ سکے برنا پرندے میں مجال ہے کہ وہ مچھلے کے ساتھ رہ سکے دونوں چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں رہ سکتے بلکل اسی طرح ہم بھی ایک دوسرے سے محبت کے باوجود ایک ساتھ نہیں رہ سکے ہم دونوں نے اپنی اپنی زندگی الگ جینی ہے ہر کسی کے بعد سب کچھ نہیں ہوتا جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں موجزوں کے لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں انہیں یقین ہوتا ہے وہ دعاوں میں رونے والے ہوتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا پتہ میں کیا چاہتا ہوں میں پوری توجہ چاہتا ہوں ہر رشتے میں ہر منظر میں اور جس منظر میں مجھے لگے کہ مجھ سے زیادہ بھی کوئی اہم ہے تو میں اس منظر سے ہٹ جایا کرتا ہوں بلکل خاموشی سے ایسا نہیں ہے کہ میں خود پرست ہوں لیکن ہاں مجھے جتنا پیار ملاؤں میں وہاں ذرا سی بھی کامی برداشت نہیں کرتا مجھے نہیں قبول کسی طور بھی رقیب نفرت بھی کیجئے تو فقط مجھ سے کیجئے اور ہاں میں تمہیں ایک بات بتاؤں مجھے ایسا نہیں بننا کہ میرا وجود کسی کی آنکھ میں نہ ملائے میری باتیں کسی کے لئے عذیت بنیں مجھے یہ چاہ بھی نہیں ہے کہ میں ہر وقت لوگوں کے لبوں پر واہ واہ کی طرحاں سجیر ہوں نہ آہا بننا نہ واہا بننا پسند ہے مجھے کیونکہ کسی کی آہا سے میری دنیا آخرت برباد ہو سکتی ہے اور کسی کی وہاں کا نشاہ تقبول میں ڈبو سکتا ہے مجھے ضروری تو نہیں کہ انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے کبھی کبھی وہ خدا دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی کبھی کچھ چیزوں کے چھین جانے پر انسان وہ کمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے نا امید ہو جاتا ہے یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اسے چھین گئی مگر وہ تو رب ہے نا وہ سب جانتا ہے تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی ہاں مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے یوں لگتا ہے دل دھرکنے کی اداکاری کا راہو اور سانسے چلتے رہنے کا فرض اداکاریوں دماغ کسی بوجھ دلے دب گیا ہو جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتی ہیں لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں ہی دیکھ رہا ہو اور مسکر آ رہا ہو اور پھر چھپکے سے کہہ رہا ہو میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبر آ گیا ہاں وہ وقت بہت کٹھین ہوتا ہے مگر اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے اور پھر اللہ اس دل کو مطمئن کر دیتا ہے وہ لوگ برے خاص ہوتے ہیں جن کو خوشیاں رب کا جن کو غم مایوس نہیں کرتے جن کو محرومیاں نہ شکرہ نہیں کرتی زندگی میں اگر انتخاب کا موقع ملے تو ٹاس کر لینا اس لئے نہیں کہ انتخاب میں آسانی ہو جائے گی بلکہ اس لئے کہ جب سکھ کا ہوا میں ہوگا تو پتہ چل جائے گا دل کیا چاہتا ہے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میری کوئی اہمیت نہیں ہے میرا وجود کسی کے لئے بھی اہمیت نہیں رکھتا میرے ہونے نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں بڑھتا میں زندہ ہوں تو بس ہوں ہاں اگر میں مر گیا تو کوئی مرے گا میرے لئے ہاں یہ فقط خیال ہے میرا میرے پاس کچھ نہیں ہے اس رب کے سیوا مجھے نہیں پتا میرا مستقبل کیا ہے اور کیسا ہوگا میں کب کہاں ہوں گا کن کے ساتھ ہوں گا مجھے نہیں پتا میں اندھیری وادی میں چل رہا ہوں مگر ایک بات بتاؤں کوئی ہے جو مجھے چلا رہا ہے میں آج اپنی زندگی کے جس مقام میں جس تاریخ میں سانس لیتے ہوئے یہ تحریر لکھ رہا ہوں مجھے یہاں وہ میرا بادشاہ لائے میرے پاس اس کا تعرف ہے وہ مہربان رحیم کریم سننے والا جاننے والا سب یاد رکھنے والا اور بے تہاشا محبت کرنے والا رب ہے اور اس تعرف کے بعد میں بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ مجھے تنہ نہیں کرے گا مجھے دعائیں اس نے سکھائی ہیں میرے دل کی طرف اور سجدوں کی آنسوں سے بس وہی واقف ہے تو پھر وہ مجھے دے گا سب چاہیے جتنا آدھیر آئے میں جانتا ہوں وہ ہے وہ میرے پاس ہے اور وہ میری سب خواہشات ضرور مکمل کرے گا وہ میرا بہت پیارا مالک ہے اور مجھے اسی سے محبت ہے کیا اس نے تمہیں انکار کیا خود سے انکار سمجھ لینا تمہارے ایمان کی کمزوری ہے کیا تمہیں اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں تم مانگ کر تو دیکھو اس کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں یاد رکھو اگر اس نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو نصیب میں بھی وہ ہی ڈالے گا جب اللہ کہتا ہے فکر نہ کرو میں ہوں پھر میں بھی کچھ نہیں چھپاتا ایک ایک لفظ ہر ایک آنسو ہر ایک خوشی بتا دیتا ہوں تب یاد نہیں رہتا کہ کس کا نام لیا کیوں لیا بس ایک بار تو مند سے سب کچھ نکال کے دکھا دیتا اچھا لگتا ہوتا ہے نا اللہ کو سب بتانا کہ اللہ جی آج یہ ہوا آج میرے ساتھ اس بندے نے یہ کیا کسی نے میرے ساتھ برا کیا کسی نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا ہم ایسے سب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں جیسے ہم اپنی ماں کو سب کچھ بتاتے ہوتے ہیں اپنی ہر فکر اسی کی حوالے کرتے ہیں جسے جاننے کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے گر تم اپنی عمر سے بڑی باتیں کرتے ہو سمجھداری کی باتیں کرتے ہو تمہاری باتیں لوگوں کو اچھی لگتی ہیں تم ان کو سمجھدار سبر والے لگتے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ تم واقعی عمر سے پہلے سمجھدار ہوگئے ہو کیونکہ تم بعض اوقات ان باتوں پر خود عمل نہیں کر پاتے جو تم لوگوں کو کہہ کر تسلیح دیتے ہو تم سمجھدار اس دن ہوگے جب تم ان باتوں پر خود بھی عمل کرنا سیکھلوگے یہ جس آزمائش کو حادثہ سمجھ رہے ہونا یہ تو اللہ کی تمہیں موجزوں تک لانے کی ترقیب ہے وہ کہتا ہے مانگو مجھ سے میں قبول کروں گا تو جو اس کے بعد بھی نہ مانگے وہ بد نصیب ہے توفیقِ دعا ہی دلیل ہے اس کے کن کی لگاؤ پھر صدا کیونکہ وہ ہی تمہارا نصیب ہے اکیلے نہیں ہو تم وہ ساتھ ہے ہر پل تمہارے اس کی مدد اگلی سانس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے وہ کیوں نہ دے سکے گا تمہیں چاہ تمہاری جس کی ملکیت میں شمال اور جنوب ہے دنیا کی رنگ رلیوں میں کھو کر ہم نے اپنے دل کا سکون ہی پر بات کر لیا اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لے بھیجا آج ہم وہ بھول چکے ہیں ہمیں لگتے ہیں ہم اس دنیا میں اچھا نام براسا سٹیٹس بریگاری خوبصورت سبنگلہ بیوے بچے بڑے اہدے ان سب کے لئے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا تو سب سے بڑی گلتی ہے یہ کہ ہم اپنے مقصد کو بھلا کر ان چیزوں میں کھو گئے ہیں یہ چیزیں بے شک ہمارے لئے ضروری ہیں مگر ضرورت کی حد تک ہم دیکھتے ہیں کشتی جب تک پانی کی اوپر چل رہی ہوتی ہے وہ بلکل صحیح چلتی ہے جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے اسی طریقے سے جب ہمارے اندر دنیاوی چیزوں کی محبت حد سے زیادہ اتر جائے تو ہماری زندگی تلخ ہو جاتی ہے ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنے کا ہے اس دل میں اللہ کی محبت کو لے کر آؤ اسی کو راضی کرنے کا اپنا مقصد بنے میری ذاتی رائے کی مطابق دور جدید میں جتنا کسی کے ساتھ محبت پیار اور اچھے سلوک سے پیش آؤگے اتنا ہی اگلہ تمہیں زیلت عذیت اور تکلیف دے گا یہ آزمائی ہوئی بات ہے سچ تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا دل خود ہی دکھاتے ہیں جب ہر ایک کی بات کا اثر ضرورت سے زیادہ لے لیں یا جب دل میں کسی کو وہ مقام دے دیں جہاں وہ ہونا نہیں چاہیے یا جب لوگوں سے بڑی بڑی امیدیں باندھیں یا پھر یہ بھول جائیں کہ لوگ پرفیکٹ کیسے ہو سکتے ہیں وہ تو انسان ہے تب ہم خود ہی اپنا دل دکھا رہے ہوتے ہیں مضبوط بنیں اور اپنا دل دکھانہ بند کریں وہ بس ایک کن کہتا ہے اور دل بہل جاتے ہیں محبت کرنے والے بھی گر کر سنبھل جاتے ہیں سورج کا آنا اور چلے جانا یوں ہی منظر لھل جاتے ہیں کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا ٹوٹ سوی تسلسل جاتے ہیں کوئی جواب نہیں بچ پاتا جب اللہ کی روپ و روح سوال جاتے ہیں محبت ہی تو ہے وہ واحد لفظ جس پہ ہار یہ دل جاتے ہیں خدایا کہاں لگوں دھیان اپنا اسی کی طرف میرے تخیل جاتے ہیں جب وہ موجزے کرتا ہے تو زخم سب ہی بھول جاتے ہیں جو دعا کا حصہ نہیں رہتے وہ بدبخت بددعا سے بھی نکل جاتے ہیں جب کسی سے آپ کا کچھ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو آپ کس سے ٹھیک کرواتے ہو جو توڑتا ہے یا جس نے اس کو بنایا ایسی ہی آپ کا دل جب کوئی توڑتا ہے یا آپ کو کوئی توڑتا ہے تو اس کے پاس کیوں جاتے ہیں جس نے توڑا ہے وہ نہیں ٹھیک کر سکتا کبھی بھی نہیں ٹھیک کر سکتا سب ٹھیک کر دے گا سارے ذہم ایسے بھر دے گا جیسے کبھی تھے ہی نہیں دل ایسے جوڑ دے گا جیسے کبھی ٹوٹا ہی نہیں اور پھر جب اللہ سے جڑ جاؤ گے پھر کبھی ٹوٹ نہیں پاؤ گیا جو آپ کا ہے وہ آپ کا ہی رہے گا چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ہونے میں چلا جائے وہ آپ کا تھا اور آپ کا ہی رہے گا لیکن جو آپ کا ہو کے بھی کسی اور راستے میں چلا گیا ہے تو وہ آپ کا کبھی تھا ہی نہیں تو ایسے شخص سے کبھی بھیک نہ مانگے کہ تم میرے بن کے رہو آپ اسے آزاد چھوڑ دیں اگر وہ آپ کا ہے تو وہ واپس آپ کے پاس ہی آئے گا اور اگر نہیں آیا تو وہ آپ کا کبھی تھا ہی نہیں آپ اتنے سستے نہیں ہو کہ آپ اس شخص کے پیچھے بھاگ رہے ہو جس کو آپ کا احساس تک نہیں ہوا جس نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر تک نہیں کی آپ خود کی قدر کریں کیونکہ آپ خود بہت قیمتی ہو اور قیمتی چیزیں کسی کے پیچھے بھاگا نہیں کرتی بلکہ قیمتی چیزوں کو خریدا جاتا ہے اور خرید کر اپنا بنایا جاتا ہے لیکن جب اس شخص کو آپ جتنا مخلص شخص نہیں ملتا تو وہ مرگ آپ کے پاس ہی آتا ہے لیکن تب وہ شخص ہمارے دل و دماغ سے اتھر چکا ہوتا ہے تب اس کو آپ کے قیمتی ہونے کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے اتنی قیمتی چیز کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے کھو دیا پر تب صرف پشتاوہ رہ جاتا ہے اور وہ اسی پشتاوے میں روز مرتا اور روز جیتا ہے کیونکہ وہ پشتاوے کی صورت میں ایک سزا بھوگت رہا ہوتا ہے اور وہ اسی سزا کا حق دار تھا تو خود کی قدر کریں آپ بہت قیمتی ہیں الحمدللہ ہم مجھے دنیا کی چیزیں متاثر نہیں کرتی اچھے لباس اونچے عوضے اونچے اسٹیٹس اور دولت میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی مجھے تو بس اللہ اللہ کی محبت چاہیے جو ان سب چیزوں سے بھر کر ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ نہیں دیا یہ نہیں دیا وہ نہیں کیا یہ نہیں کیا لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس نے ہمیں جو دیا ہے کہ ہم اس کے بھی قابل ہیں وہ جو کرتا ہے ہمارے لئے کہ ہم اس کے لئے وہ سب کرتے ہیں جب ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں تو وہ ہم سے کیوں نہیں غافل ہوتا جب ہم اسے چھوڑ جاتے ہیں تو وہ ہمیں کیوں نہیں چھوڑتا جب ہم اس کے حکم کی لاج نہیں رکھتے تو وہ ہمارے آنسوں کی لاج کیوں رکھتا ہے ہم یہ سب سوچتے ہی کہاں ہیں ہم اپنی دنیاوی محبتوں میں کھو کر اس کی محبت کو خاطر میں لاتے ہی کہاں ہیں مگر پھر بھی وہ ہم سے کبھی موہ نہیں مورتا ہمیشہ ہمارے لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہے ہماری طرف دی ہوئی ایک آہ بھی نہیں سن سکتا اور ہمیں سب عطا کر دیتا ہے جتنی محبت ہم ان انسانوں سے کرتے ہیں جو ہمیں رسوہ کر دیتے ہیں اتنی محبت اگر ہم اللہ سے کر دیں تو کبھی رسوہ نہ ہوں بس یہ بات سمجھنے میں کبھی کبار ہم ساری عمر لگا دیتے ہیں ٹوٹ گئے ہو تو کیا ہوا محبت میں ہار گئے ہو تو کیا ہوا گناہ کر بیٹھے ہو تو کیا ہوا توبہ سے کتنے برس سے غافل ہو تو کیا ہوا اللہ کو بھول گئے تھے تو کیا ہوا اب تو یاد آ گیا نہ اب تو اس کی مسئلیتیں سمجھ آ گئی نہ اب تو تمام گناہوں پہ شرم سار ہو نہ یہی اس کی محبت ہے یہی اس کا کرم ہے جب اللہ کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو پہلے اسے گراتا ہے پھر اسے اس کے عیبوں سے روشناس کرواتا ہے اور توبہ کی توفیق تو تب تک نہیں ملتی جب تک اللہ نے معاف نہ کرنا ہو صدیوں کے بعد ہوئی علموں کے بعد جب بھی تمہیں اللہ کا خیال آئے تو اس کی جانب بھاگ چو وہ بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے وہ غصہ نہیں ہوتا وہ تو پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے جس نے تمہیں پیار کیا وہی تمہارے اس ٹوٹے ہوئے وجود کو دوبارہ سے بنا کر خرا کر دے گا ان تمام لوگوں کے سامنے جنہوں نے تمہیں ریزہ ریزہ کر دیا تھا پھر تم ناز کروگے اپنے ٹوٹنے پر اللہ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا جو آنسو تمہیں رات کی تاریکی میں خموشی سے باہر آئے ہو جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے وہ اب سب سے واقف ہے ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو وہ جو ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے کیسے دیکھ سکتا ہے تمہارے لئے موجزے ہوں گے اپنے موجزے پر یقین رکھو اس کا کن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا بس ابھی سبر کرنے کا وقت ہے تم سبر کرو وہ انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے بس تھوڑا سبر اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو تاریخ رات کے بعد کا سورج تم دیکھو گے اور وہ وقت بہت قریب ہے میں نے اللہ سے کہا میں بہت پریشان ہوں دل کی گہرائیوں سے آواز آئی فانی دنیا کے پیچھے کیوں بھاگے تھے میں نے اللہ کو بتایا میں غمغین ہوں دل پھر بول اٹھا کس نے کہا تھا خاک کے پتلے سے امید لگو میں نے پھر آنسو بھری نگاہ سے اللہ کو کہا مجھے واقعی بہت درد ہے دل پھر چیخ پڑا جب مقصد حیات سے ہٹو گے درد ہی پاؤ گے میں نے اللہ سے پھر کہا یا اللہ یوں بار بار کا ٹوٹنا پرداشت نہیں ہوتا دل پھر بول پڑا کتنی بے وقوف ہو تم جتنی بار ٹوٹ کر بکھرو گے اتنی بار مضبوطی سے اٹھو گے میں نے پھر کہا یا اللہ مجھے لوگوں کے برے روائے مت دکھا مجھے تکلیف ہوتی ہے مجھ پر حقیقتیں منکشف نہ کر دل پھر بول پڑا حقیقتیں تم پر منکشف نہ ہو تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ سے زیادہ نہ تمہارا کوئی خیر خواہ ہے نہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے میں نے پھر کہا یا اللہ میں بہت تنہ پر گیا ہوں دل بے ساختہ پھر بول اٹھا تم کب تنہ ہو ہر چیز کا خالق تمہارے ساتھ ہے تیری شارک سے بھی جاتا قریب ہے جو آپ کا ہے وہ آپ کا ہی رہے گا چاہے وہ دنیا کے کسی بھی گونے میں چلا جائے وہ آپ کا تھا اور آپ کا ہی رہے گا لیکن جو آپ کا ہو کے بھی کسی اور راستے میں چلا گیا ہے تو وہ آپ کا کبھی تھا ہی نہیں تو ایسے شخص سے کبھی بھیگ نہ مانگے کہ تم میرے بن کے رہو آپ اسے آزاد چھوڑ دیں اگر وہ آپ کا ہے تو وہ واپس آپ کے پاس ہی آئے گا اور اگر نہیں آیا تو وہ آپ کا کبھی تھا ہی نہیں آپ اتنے سستے نہیں ہو کہ آپ اس شخص کے پیچھے بھاگ رہے ہو جس کو آپ کا احساس تک نہیں ہوا جس نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر تک نہیں کی آپ خود کی قدر کریں کیونکہ آپ خود بہت قیمتی ہو اور قیمتی چیزیں کسی کے پیچھے بھاگا نہیں کرتی بلکہ قیمتی چیزوں کو خرید جاتا ہے اور خرید کر اپنا بنایا جاتا ہے لیکن جب اس شخص کو آپ جتنا مخلص شخص نہیں ملتا تو وہ مرگ آپ کے پاس ہی آتا ہے لیکن تب وہ شخص ہمارے دل و دماغ سے اتھر چکا ہوتا ہے تب اس کو آپ کے قیمتی ہونے کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے اتنی قیمتی چیز کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے کھو دیا پر تب صرف پشتاوہ رہ جاتا ہے اور وہ اسی پشتاوے میں روز مرتا اور روز جیتا ہے کیونکہ وہ پشتاوے کی صورت میں ایک سزا بھوخت رہا ہوتا ہے اور وہ اسی سزا کا حق دار تھا تو خود کی قدر کریں آپ بہت قیمتی ہیں جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ایسے اصباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اگر اس چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہیں تو سمجھیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بہار رکھنا چاہتا ہے یعنی اسے آپ کی آواز بھاگ آئی ہے آپ کے مانگنے کی طرف پیاری لگی ہے اور جس سے وہ خود رابطہ رکھنا چاہے اس کے مقدرگی تو کیا ہی بات ہے بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھتا ہے بکھڑنا عارضی ہے مگر اس کا سمیٹ لینا مستقل ہوتا ہے ہم بھاگتے ہیں اور مسلسل بھاگتے ہیں ان لوگوں کی پیچھے جو ہمارے کبھی تھے ہی نہیں ہم اس تلاش میں اتنی دور نکل جاتے ہیں ایک لمبہ سفر تیہ کرنے کے بعد بھی بلاخر وہ ہم سے بہت آگے نکل جاتے ہیں پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی پھر تھا کھار کر ہم بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں زندگی کی دور میں ہی سلے نہ چھوڑ دیتے ہیں جانتے ہو پھر کیا ہوتا ہے آواز آتی ہے کون کی اور جب یہ آواز گونجتی ہے نا تو انسان جو اللہ نے آپ کے لئے چنا ہوتا ہے وہ خود بخود چل کر آپ کے پاس آتا ہے کبھی سوچا ہے ہم اپنی پسند کا انسان ڈھونڈنے میں مصروف ہوتے ہیں مگر اللہ نے تو پہلے ہی سوچ رکھا ہوتا ہے کہ میرے بندے کے ساتھ یہ ججے گا کبھی نہیں سوچا کبھی نہیں سوچا نا صرف یہی وجہ ہے کہ ہم ہار جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمارا بھی رب ہے سبر آتے آتے بہت وقت لگتا ہے اور سبر آتا تب ہی ہے جب انسان حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے کبھی کبھار ہم کسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے بہت کوشش کرتے ہیں دن رات دعائیں مانگتے ہیں گر گر آتے ہیں لیکن پھر بھی اگر وہ چیز ہمیں نہیں مل پاتی تو اس میں اللہ کی بہت بڑی مسلحت ہوتی ہے ہاں یہ سچ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قاطر ہے اگر ہم اس کی حکمتیں نہیں سمجھ سکتے اور ہم چیزوں کو اس طرح نہیں جان سکتے جیسے وہ جانتا ہے کبھی کبھار ہم اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری اداسی کی سب سے بڑی بچہ ہوتی ہے جو شخص تمہاری مسکرات چھین سکتا ہے وہ کیسے تمہارے لئے بہتر ہو سکتا ہے اور اس شخص کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتے ہو تم جس کو تم سے محبت ہی نہیں تب ہی اللہ کچھ دروازے بند کرتا ہے ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئے گا اور یہ باتیں بری لگیں گی مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ سمجھ آنے لگے گا پھر تم کہو گے کہ واقعی اگر تب اللہ ہماری حفاظت نہ کرتا تو ہم آج کتنی تکلیف میں ہوتے کیونکہ وہ کبھی تمہارا برا نہیں سوچتا تم خود ہی اپنا اپنا برا سوچتے ہو اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا سبر تب ہی آتا ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے برداشت کو سبر کا نام دینا مناسب نہیں ہوتا برداشت میں چنگاری سلگتی ہے انسانی دماغ میں وہ بال بن کے سوار اور دبی ہوئی راہ کی مانت کسی وقت بھی بھرک اٹھتی ہے اور اتنے عرصے سے برداشت بات کسی تلخ جملے سے سب ملیا میٹ کر جاتی ہے حقیقی سبر تو تھنڈا پانی دل کی صفائی روح کی حفاظت سکون ہے نہ کوئی چنگاری سلگتی ہے نہ پڑکتی ہے نہ آگ لگاتی ہے کیونکہ حقیقی سبر کرنے والا یہ جانتا ہے کہ جب اگلہ انسان آپ کے سبر کی کیفیت اور شدت سمجھ ہی نہیں سکتا تو وہ آپ کو اس کا کیا حجر دے گا برداشت کرنے والے آپ کو اردگرد نظر آ جاتے ہیں مگر حقیقی سبر کرنے والے چیدہ چیدہ کیونکہ یہ مشکل امر ہے تب ہی تو رب نے کہا میں سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اور اس کا انعام تمہیں میں دوں گا دنیا کی آنہ محض اکر ہے اصل آنہ کا بہتری نمونہ اسلام میں ہے سبر سے اور سبر کیا ہے جھک جانا رب کو اکرے ہوئے لوگ نہیں جھکے ہوئے لوگ پسند ہیں میری مدد کریں یا رب مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی گہری کھائی میں گر چکا ہوں مجھے کوئی رہا دکھائی نہیں دے رہی یا رب مشکلوں میں اضافہ ہو رہا ہے میری رہنمہ ہی کر میرے رب میرے کاموں کو میرے لئے آسان کر دے میں جانتا ہوں اس اندھیرے میں تو میرے ساتھ ہے تو نے مجھے تنہا نہیں کیا تو ہی تو ہے جو میری دعائیں قبول کرتا ہے میرا کامل یقین ہے کہ تو کوئی راہ نکال دے گا تو میری عزیزوں سے واقف ہے اپنے بندوں کیے کیے ظلم سے واقف ہے میری سسکیوں سے بس تو ہی واقف ہے میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں یا رب بس تو میری مدد کر دے مجھ پر رحم کر دے میں تھک رہا ہوں میری مدد کر یا رب میری مدد کر یا رب موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم اللہ کے وقت کے فیرون کو سیدھے راستے کی طرف بلائے جائے تو ساتھ ہی ایک بڑی بڑی تاقید کی گئی کے نارم طریقے سے بات کرنا وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یاکوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا وہ تم تکھار کھوئی ہوئی چیز بھی یوں آپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے گویں سے یوسف کو نکال کر یاکوب تک لے آئے تھا کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور اس پر یقین رکھنا ہے پھر دیکھو وہ ایسے موجزے لائے گا کہ تمہارے رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے سو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ خود ایسے اصباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اگر اس چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہیں تو سمجھیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بہار رکھنا چاہتا ہے یعنی اسے آپ کی آواز بھاگ آئی ہے آپ کے مانگنے کی طرف پیاری لگی ہے اور جس سے وہ خود رابطہ رکھنا چاہے اس کے مقدرگی تو کیا ہی بات ہے بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھتا ہے بکھڑنا عارضی ہے مگر اس کا سمیٹ لینا مستقل ہوتا ہے ہم بھاگتے ہیں اور مسلسل بھاگتے ہیں ان لوگوں کی پیچھے جو ہمارے کبھی تھے یہ نہیں ہم اس تلاش میں اتنی دور نکل جاتے ہیں ایک لمبہ سفر تیہ کرنے کے بعد بھی بلاخر وہ ہم سے بہت آگے نکل جاتے ہیں پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی پھر تھا خار کر ہم بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں زندگی کی دور میں ہی سلینا چھوڑ دیتے ہیں جانتے ہو پھر کیا ہوتا ہے آواز آتی ہے کون کی اور جب یہ آواز گونجتی ہیں تو انسان جو اللہ نے آپ کے لئے چنا ہوتا ہے وہ خود بخود چل کر آپ کے پاس آتا ہے کبھی سوچا ہے ہم اپنی پسند کا انسان ڈھونڈنے میں مصروف ہوتے ہیں مگر اللہ نے تو پہلے ہی سوچ رکھا ہوتا ہے کہ میرے بندے کے ساتھ یہ چچے گا کبھی نہیں سوچا کبھی نہیں سوچا صرف یہی وجہ ہے کہ ہم ہار جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمارا بھی رب ہے